اسلام علیکم وعدہ پکار نبال ہے ناظرین آج کانگریس کے سینئر لیڈر گلام محمد سروری اور وقع رسول نے کشتوار میں حد بندی کمیشن سفتگو کے بعد میڈیا سے بات چیت کی گلام محمد سروری نے اپنی گفتگو میں کہا کہ جمع کشمیر بھارت کا حصہ ہے تو پھر صرف جمع کشمیر میں ہی حد بندی کیوں عمل میں لائی گئی انہوں نے مزید کہا کہ آنے والے چند سالوں میں پورے ملک میں یک سانیت کے ساتھ حد بندی عمل میں لانی تھی پکار نیوز میں فیلال اتنا ہی مزید تفصیل جاننے کے لئے یاسر حسین کی یہ ریپورٹ اسے دبرکے کہ یاسر جمع کشمیر میں دیلیمیٹیشن ہونے جا رہی ہے گویا کہ اگر دیکھا جائے پورے ملک ہندوستان میں انڈیا میں دیلیمیٹیشن دوہزار چھپی کو ہونی ہے جو پارلیمیٹ میں پاس ہوا ہے ایک پاس ہوا ہے اور یہاں اگر سمجھا جائے یہاں اسمبلی نہ ہونے کی وجہ سے بھی یہ دیلیمیٹیشن جو ہے ایک بات اس کی ہے دوسرا یہ ہے کہ یہ جمع کشمیر پارٹ آپ انڈیا تو پورے ملک میں دیلیمیٹیشن ایک ہی بار ہونی چاہیے تھی یہ اگر اس کو در دیا گیا اس کی وجہت ہمیں معلوم نہیں آئی نمبر ون نمبر ٹو یہاں پہ خصوصی طور پہ جو چناب ویلی کا آج تین جسٹوکو کا دھوڑا ہے رام بہن ڈوڑا ہے ڈسٹوال کا اس میں یہ کو ہماری پارٹی کا یہی ویو رہا کہ یہ تہاں کم سکم تین کانسونسیاں ایکسٹر بنائی جائیں دیکھیں معلوم ہے آپ کو جیسے پارٹر کو ایک کانسونسی بنانا چاہے کیونکہ پارٹر کی بیس پچیس ہزار آبادی ہے اگر اس طرح سے مڑوا ٹوالون کو الگ کانسونسی بنانا چاہیے اگر نمبرہ یارہ ہزار کی کانسونسی پہ ایک ایمیل ایز رکھتا ہے وہاں پہ وہ کانسونسی فکس ہے اگر گھریز اکیس ہزار ووٹو پہ کانسونسی بنتی ہے کیا مڑوا یہاں سے چھے مینے کا راستہ کٹ اپ ہوگے کیا وہ کانسونسی نہیں بن جاتی ہے کیا پارٹر الگ کانسونسی نہیں بن جاتی ہے اور اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے سہ بارہ سے چودہ سے چھتانہ ہزار ورہ پہ کلومیٹر ہمارا چناؤ ویڈی کا ایریا ہے پاپولیشن جو آج کے وہ نو لاکھ ہے اور اس پاپولیشن میں اگر دوہزار اکیس کا اگر سینسز کیا جائے یہ پاپولیشن یارہ لاکھ آتی ہے اور اس میں کم سے کم تین کانسونسیاں جو ہیں بڑھائی جانی چاہیے ایک رامبن رامبن بانہال کے بیچ میں اس میں گول وغیرہ جو بھی ایری آتا ہے دوسرا ڈوڈا اور کشتوار میں دو کانسونسیاں آپ بنائی جائیں اگر آپ دیکھیں گے کہ کشمیر یا جمعو میں پانچ سو مرپا سکیر کلومیٹر پہ ایک کانسونسیاں دو سو مرپا سکیر میٹر پہ اور ہماری جو ہے ڈائی لار ڈائی ہزار مرپا کلومیٹر پہ ایک کانسونسیاں یہ کہاں کی انسابی ہے یہاں ہم ہمارا جو پورا چناؤ ویلی ہے انڈیویلپ ایری آئی ہے ہماری یہاں ہسپٹر اگر ہسپٹر کا سسٹم دیکھا جائے ستارہ کلومیٹر پہ ہماری چناؤ ویلی میں ایک سب سنٹر ہے ہمارا پچیس کلومیٹر کے بعد ایک تی ایش سی ہے ہمارا ڈیوڑھ سو اور اسی کلومیٹر کے بعد ایک ڈسٹرک ہسپٹر ہے پورا یہاں جبکہ گورمیٹر اپ انڈیا نے تین آنسابی ہم سے کی اگر اودھم پور والوں کو نیا میڈیکل کالیج دیا گیا جو وہاں سے نارائنہ ان کے ساتھ میں میڈیکل کالیج دوسرا جمہو میں ساتھ میں اور ہمارا یہاں اتنا تین سو کلومیٹر دور ایریا میں اور جس کا ایریا ستارہ ہزار مرابع کلومیٹر ہو یہاں پہ مڑوہ ورون کالا کا دیکھا جائے کتھر کالا کا دیکھا جائے یہاں بھی میڈیکل کالیج ہونا چاہیے میں تو میڈیکل کالیج کی بات کرتا ہوں ہمارے ایریاز میں کچھ نہیں ہے آپ ایڈیوکیشن دے لو دیکھو ہمارے ایریاز میں ایڈیوکیشن سکول نہیں ہے کالیجز نہیں ہے ہمارے بھونجوہ میں کالیج نہیں ہے ہمارے کہرہ میں کالیج نہیں ہے اور بھی بہت ساری جبوں میں ہماری کالیجوں کی دلتا ہے جہاں پندرہ پندرہ بیس بیس کلومیٹر دور بچوں اور بچوں کو جانا پہ اگر دیکھا جائے ہماری کننکٹیویٹی تیس چالیس اور پچاس پرسنٹ پہ ہے اس وقت اور اگر دیکھا جائے اس کے مقابلے میں جمبو میں آپ دیکھیں آپ سری نگر میں دیکھیں نائنٹی اور نائنٹی پلس کلیکٹیویٹی ان کی ہیں ہم کب اس پیرامیٹر تک جائیں گے اگر ہماری کانسٹیونسیں نہ بڑھائی جائیں ہمارا ایریا ہمیشہ کے لئے انڈولپ رہے گا لہٰذا اس لئے ہم نے پورا سسٹم کے تحت دیکھیں کمیسٹر کے سامنے یہ بتا دیا کہ تین کانسٹیونسیں یہاں بڑھائی جائیں اور جو روٹیشن میں یہ جو سرور کاسٹ ہیں روٹیشن میں اس کانسٹیونسی کو گیا جائے دوسری جگہ لیا جائے اسی طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ جو بانحال تنل سے لے گئے سندھن ٹاپ تک آپ روڈ کے حالت دیکھیں آپ بھاکی چیزوں کے حالت دیکھیں کتنا بیک ورڈ ایریا ہے ہمارا ایریا اس لئے یہاں تین کانسٹیونسیں بننی لازمی ہے اور وہ بھی شکرافیکل سسٹم کے ساتھ ہونی چاہے اور وہ بھی زمینی تناسق کو دیکھ کرونی چاہیے کہ پیکین چوز کر گئے اگر کہیں کانسٹیونسی بنتی ہے پورا بلاک اس میں جانا چاہیے پوری تحصیل اس میں جانا چاہیے پیکین چوز کر کے کانسٹیونس سے نہیں بننی چاہیے اس میں جو گرافیکل سسٹم کو خاص کرے کوئی تنظیم کوئی پارٹی کوئی حکومت والا کہے کہ میں اپنی مرضی سے کوئی کانسٹنسی بناو یہ ایریا اٹھا کے وہاں ڈالوں تاکہ میری جے جے کار ہو اس کے خلاف ہمیں شکریہ بکار صاحب آپ نے آج میٹنگ کی تو کس طریقے سے آپ نے مانگے رکھی جیسے کہ ہمارے سینئر ساتھی اور پارمند منسٹر سرونی صاحب نے یہاں پر اپنی بات رکھی اپنی پارٹی جو ہماری کانگرس پارٹی ہے ہمارا کیا وہاں پر بات رہی تو وہ سرونی صاحب نے کہا جی جیسے کی ہے جو چناب میں لیے جس کے غلام نبی آزاد صاحب کی مہربانی سے جس کے تین زلے بنے ہیں ان تین زلوں کا رگبہ جو ہے کشمیر ویلی سے بڑا ہے اور اس تین زلوں میں جو بھی کانسٹونسی ہے یہ کانسٹونسی جو ہے جیسے میری کانسٹونسی اگر دیکھا جائے تو اگر دیکھا جائے ماپا جائے تو سو ڈیٹھ سو کلومیٹر سے زیادہ سکیر میں ہوگی جبکہ اگر سری نگر میں کانسٹونسی دوکھو گے دو دو ڈیٹھ ڈیٹھ کلومیٹر میں جمہو میں بھی وہی ہے تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو ایریا ہے جو ہمیں فنڈس ملتے ہیں وہی اس ایمیلے کو ملتے ہیں جو بڑمالو کا ہے جو لالچوک کا ہے جو ہفکگل کا ہے اور وہی فنڈس ہمیں بھی ملتے ہیں اگر ہم ایک ہی ایریا میں کام کرنے کے لئے جائیں تو سارا فنڈس پانچ سال کا ایک ہی نالے میں ختم ہو جائے گا تو اس لئے ہماری ڈیمانڈ رہی ہے چونکہ چناب ویلی جو ہے بہت بڑا ایریا ہے بہت ایسا ایریا ہے جس میں ہم جتنا بھی پیسہ لگائے وہ کم ہے ہم ہماری جو ڈیولپمنٹ ہے جیسے روڈ کنیکٹیوٹی میں ہم تیس تیس پرسنٹ میں ابھی پہنچے ہیں اسی طریقے سے میڈیکل فیسلٹی ہماری کم ہے ایجوکیشن کا ہمارا سسٹم جو ہے وہ بہت ہی ویک ہے ہماری انیمپلائیمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے ہماری گریبی کا ریشو ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے اس لئے وہ سارے مد نظر رکھ کے رامبن جو گول کا ایریا جو اب جیسے ارناس اور گول کی کانشنسی تھی اب جو کہ ہم نے سنا ہے کہ ڈشٹی کے اندر کانشنسی بننی ہے تو میں نے جو اپنی طرف سے اور اپنے ساتھی ہمارے آشوک جی جو ہمارے فارمر ایمیلے ہیں اور ہمارے جو ساتھی ہیں ہم نے اے ڈیمانڈ دی کہ رامبن اور بنیحال کے ساتھ گول سنگلدان اور جو بنحال رامبن سے حصہ کٹتا ہے اس میں ایک کانشنسی بنائی جائے اسی طریقے سے دھوڑا میں کانشنسی ایک بڑھائی جائے اور کشتوار میں کانشنسی بڑھائی جائے تاکہ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو جائے فنڈز جو ہے ایمیلے کے تیم کروڑ آتے ہیں ہمارے بھی تین کروڑ آتے ہیں اور کشتوار کے ایمیلے کے اور جمعوں کے بھی تین کروڑ آتے ہیں جن کو کچھ کرنا ہی نہیں ہوتا ہے نہ ان کو سکول بنانا نہ ان کو ہستال بنانا نہ ان کو بجلی دینی نہ ان کو پانی دینی نہ ان کو کام کرنا اور ہمارے پاس وہ انسیفیشنٹ فانڈ ہوتے ہیں ہم اس میں کام نہیں کر پاتے ہیں لہٰذا ہماری یہی گزارش رہی آج اور ہمیں بہت شکر گزارے ہیں دیلیمیٹیشن کمیشن کا کہ انہیں بہت اچھا ٹائم ہم کو دیا اور بڑے اچھے طریقے سے سمجھایا اور دوسری بات جو سوری صاحب نے یہاں کہیں ہم نے کہا کہ یہ آسانی ہونا چاہے وہاں پہ ہندو پاپولیشن ہے اور نزدیک میں مسلمان پاپولیشن ہے مسلمان پاپولیشن کو ادھر لگاؤگے ہندو پاپولیشن کو ادھر لگاؤگے یہ غلط بات ہے اس بیس پہ کانشنسی کا ڈیوائیڈ نہیں ہونا چاہے یہ ہونا چاہے ایریا کے حساب سے جو نزدیک ایریا پڑتا ہے جس ایریا کو جو ایریا نزدیک پڑتا ہے اس کو اس کے ساتھ ملایا جائے تحصیلوں کو بیچ میں حصہ نہیں کیا جانا چاہیے بلاگوں کو بیچ میں حصہ نہیں کیا جانا چاہیے جو تحصیل جہاں رہے گی اس کی یہ کانشنسی برابر اپنی ہونی چاہے یہ ہم نے وہاں پہ ڈیمانڈ دی اسی کے ساتھ ہی ہمارا جو کہا جاتا ہے وہاں پہ جو گول جو ہے وہ بانہال کے ساتھ ڈالا جائے گا جو گول بانہال سے سو کلومیٹر ہے اور اکڑھال جو پندرہ کلومیٹر ہے اس کو رامند کے ساتھ کچھ پارٹیوں نے یہ بھی پروپوزل دیا ہے ہم اس کا اپوز کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں انٹی لیمیٹیشن اس لئے میں یہاں آیا ہوں کہ بھائی صاحب مذہب کے حساب سے اور دوسری چیزوں کے حساب سے کانشنسیوں کو ڈھوائیڈ نہیں کیا جانا چاہے آج جو ٹرنل بنا ہے اس ٹرنل سے 81 کلومیٹر ہمارا سری نگر ہے اور سری نگر سے بھانیال تک 30 کال کانشنسی آتے ہیں اور گول ہمارا پچن میں کلومیٹر ہے تو کیسے گول بانہال کے ساتھ جڑے گا اس کی ہم نے اپوزشن کی ہے ہم چاہتے ہیں کہ گول اور سنگلدان جو ہے وہ بانہال رامند اور بانہال میں ایک اور کانشنسی کریٹ جائے کی جائے یہ ہم نے ڈیمارٹ دیا شکریہ خدا